سماجی خدمتگار واجی دنساری نے اید الفطر کی تمام افراد کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے اید میں تمام برادرین وطن کو بھی شامل کرنے پر خوشی قائدار کیا حالی میں سابق کارپوریٹر انسار احمد خان اور سابق ڈپٹی مئر مصود احمد خان نے سابق وزیراعلا اشک چوہان کو اید ملاب تقریب میں مدو کیا تھا اس تقریب میں عشق چوہان کے شرکت کرنے پر سماجی خدمتگار واجد انساری نے انسار احمد خان اور ڈپٹی میر محسود احمد خان کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لیڈر چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو انہیں عید کی دعوتوں میں مدو کیا جانا چاہیے اسی طرح واجد انساری نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ جس طرح ماہ رمضان میں عبادتیں کرتے رہے ہیں بلکل ایسے ہی سال کے دیگر گیارہ مہنوں میں بھی چاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے عید الفطر کی جو عید منائی گئی ہے اس کے اندر میں سبھی راج کیے پریوار آ کر کے ملاخات کرتے ہیں اور ہندوستان جو میں ہر بار کہتا ہوں کہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس کے اندر میں ہر قسم کے پھول ہے اور آج اسی بات کو دیکھتے ہوئے مدازہ رکھتے ہوئے آدھر نیئے ماجی مکہ منتری عشورہ چوہان صاحب دیگر ناکہ علاقے میں انسار بھی کی دعوت پر عید ملاب کے پرگرام میں ملنے کے لئے آئے ان کے ساتھ میں عمر آجوکر جی عمر کش پوکرنا جی سوامی جی اور آئے ہوئے سبھی کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور یہی محبت یہی بھائی چارہ ہمیشہ رہے عشورہ چوہان صاحب آپ چاہے کوئی بھی پکش میں رہے لیکن آپ من میں ہیں دل میں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور آپ نے بھی ہم کو رکھا ہے اس کے لئے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پیر مرشد سرکار بادشاہ قاظم پادشاہ اور مرسوی اور جیلانی ان کی تعلیمات ہے آل رسول ہے آپ اور حلقے کی پورے ذمہ داروں کو پورے پیر بھائیوں کو دل کی گہرانیوں سے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر کی جو تعلیمات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی ہم پورے اپنے دل میں اس کلمے کو اتاریں اور جیسے ہم ایک مہنہ اس کی پابندی کرتے ہیں رمضان مبارک کے اندر میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اپنے نفس کی پابندی کرتے ہیں اپنے زبان کی پابندی کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ویسے ہی گیارہ مہنے کرنے والے بنے اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہوئے سبھی برادرین وطن کا دل کی گہرانیوں سے میں ویلکم کرتا ہوں اور اپنی جانت سے سبھی کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا میں اس کے لیے نیوز والوں کا شکر گزار ہوں جائے ہن جائے ماراست خدا حافظ